السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے جو ہے آپ ایک بہت خوبصورت سائے یوٹیوب کے لئے چینل آٹ کریئٹ کر سکتے ہیں فوتو شاپو یوز کرتے ہوئے دوستو آج کی اس ویڈیو کے اندر جو ہے میں آپ کو بیگ گراؤنڈ بھی پروائیڈ کر دوں گا اس بینر کا جو ہے میں آپ کو ٹیمپلیٹ بھی دے دوں گا پی ایس ڈی فائل کا لنک بھی دسکرپشن میں دے دوں گا اس کے بیگ گراؤنڈ کا بھی لنک دسکرپشن میں آپ کو مل جائے گا اور ساتھ ساتھ اس بینر کے اندر جو بھی چیز میں یوز کروں گا تمام چیزوں کا لنک جو ہے آپ کو مل جائے گا دسکرپشن میں یہاں تک اس کے فونٹس کا بھی لنک آپ کو دسکرپشن میں پروائیڈ کر دوں گا میرا نام ہے محمد عویسر آپ دیکھ رہے ہیں نالج گر یوٹیوب چینل اگر آپ اسی طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لو اور ساتھ ہی ساتھ بیل کا ایکن کو بھی پریس کر دو تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے ملتا رہے آپ سب کو سو بغیر وط کزائے کی یہ ویڈیو کو شروع کرتے ہیں سو گائز آپ کو سب سے پہلے کیا کرنا ہے آپ کو ایڈوب فوٹو شوپ ڈاؤنلوڈ کرنے آپ سے ڈاؤنلوڈ کہاں سے کرنے ایڈوب فوٹو شوپ کو یہ بہت ہی ایزی کام ہے اس کا لنک مل جائے گا آپ کو ڈسکرائب میں اور وہاں پہ جسٹا آپ نے کلک کرنا ہے اور اس کے بعد ایڈوب فوٹو شوپ سی ایسکس اس طرح سے ڈاؤنلوڈ ہو جائے گا اور اس کے بعد آپ کو اس کی سیریل کی کہاں سے ڈاؤنلوڈ کرنی ہے اس کا بھی لنک آپ کو ڈسکرائب میں پروائیڈ کروا دوں گا اب وہاں پہ جسٹا سپلک کر کے اس کی سیریل کی کو بھی ڈاؤنلوڈ کر پائیں گے سو بغیر وقت کو سائے کیے اب جو ہے ہم ایک چینل آٹ کرنا ہے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے اس کو انسٹال کر لینا ہے اور اس کے بعد اب آپ نے فوٹو شوپ سی ایسکس کو کچھ اس طرح سے اوپن کرنا ہے میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں آپ سے پرمیشن مانگے گا آپ نے یہ سپے کلک کر دینا ہے اور اس کے بعد جو ہے اب ہمارے سامنے ایڈو فوٹو شوپ جو ہے اوپن ہو رہا ہے سو یہاں پہ اس کو اوپن ہونے دیتے ہیں یہاں پہ کافی سارا ٹائم نہیں لیتا تھوڑا سا ٹائم لیتا ہے فوٹو شوپ سی ایسکس کا اچھا ورزن ہے ایکسٹینڈڈ ورزن ہے آپ کو اس کا لنک جو ہے ڈسکرپشن میں مل جائے گا اب یہاں پہ کچھ اس طرح سے جو ہے فرسٹ انٹریفیس آپ کو دیکھنے کو ملے گا ایڈو فوٹو شوپ سی ایسکس کا اب یہاں پہ آپ کو سب سے پہلے کیا کام کرنے ہیں آپ کو سب سے پہلے فائل پر کلک کرنا ہے اور اس کے بعد نیو پر کلک کر دینا ہو کیوں گیا اب یہاں پہ آپ کو سائز کون سا دینا ہے آپ کو اس کی ویڈ دینی ہے پچٹس سارٹ ًنٹی فائف سکسٹی اور اس کی جو آپ کو ہائٹ دینی ہے وہ آپ کو دینی ہے فورٹین فورٹی چودہ سو چالیس ٹھیک ہو گیا آپ کو اس کی width دینی ہے 2560 اور اس کی height دینی ہے 1440 اور اس کا resolution آپ نے 42 پہ رکھنا ہے اور اس کا جو colour mood ہے آپ نے اس کو یہاں پہ click کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے یہاں سے RGB colour سے رکھ کر لینا ہوگی ہو گیا اب یہاں پہ آپ کو اس کو 8 bit میں ہی رکھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے یہاں پہ اس کے background کا colour جو ہے wide ہی رکھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے pre set میں آپ نے اس کو custom پہ رکھنا ہے اب یہاں پہ جسٹ آپ کو اگلے کر دینا ہے جیسے یہاں پہ آپ کلک کرو گے تو کچھ اس طرح سے آپ کے سامنے ایک نیو شیٹ اوپن ہو جائے گی اب آپ کو سب سے پہلا کیا کام کرنا ہے آپ کو جو ہے بینر کے لیے ایک سائز ٹیمپلیٹ ہوتی ہے وہ آپ کو ڈاؤنلوڈ کرنی ہے اس کا لنک بھی مل جائے گا آپ کو ڈسکرپشن میں آپ وہاں پہ جسٹ کلک کر کے جو ہے اس ٹیمپلیٹ کو ڈاؤنلوڈ کر پائیں گے اب یہاں پہ آپ کو اس ٹیمپلیٹ کو امپورٹ کرنا ہے امپورٹ کیسے کریں گے آپ نے جسٹ فائل پہ کلک کرنا ہے اور اس کے بعد یہاں سے اوپن پہ کلک کر دینا آپ اس کو کیبورٹ شورٹ کر سکتے ہیں اگر آپ ڈائریک کنٹرول پلس او اپنے کیبورٹ کے اندر پریس کریں گے تو یہ اوپن ہو جائے گا لیکن اگر آپ بگنر سے تو آپ کلک کے ذریعے ایزی لی اوپن کر پائیں گے اب یہاں پہ آپ کو جسٹ اس ٹیمپلیٹ کو اوپن کر لینا ہے میں جلدی سے اس ٹیمپلیٹ کو یہاں پہ سرچ کرتا ہوں سب سے پہلے اور اس کے بعد جو ہے میں اس کو یہاں پہ اوپن کر لیتا ہوں سو یہاں پہ میں آپ کو کمپلیٹ میتھر بٹا رہا ہوں آج کی ویڈیو کندر تو اگر آپ اس چینل پہ نہیں ہو تو جلدی سے سبسکر کر دو میرے یوٹیوب چینل کو اور ساتھ ساتھ بلک آئیکن کو بھی تباہ دو تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کو نوٹفیکشن سب سے پہلے ملتا رہا ہے آپ لوگوں کو سو کچھ اس طرح سے جو ہے آپ کے سامنے یہ جو ہے نیو بینے ٹیمپلیٹ کسی طرح سے اوپن ہوگا تو آپ یہاں پہ آپ کو سب سے پہلے کیا کام کرنا ہے آپ کو سب سے پہلے اس سیکنڈ ٹول ہے اس کے نام ریکٹنگیولر مارکی ٹول ہے آپ نے اس کو سرک کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس پوری ایمیج کو یہاں سے سیلٹ کر لینا ہے سیلٹ کیسے کرنا ہے ماؤس کے کلک کو دبا کے رکھنا اور اس طرح سے جو ہے آپ نے پوری ایمیج کو سرک کر لینا ہے تو میں یہاں پہ اس کو سرک کرتا ہوں اور اس کے بعد اپنے کیبورڈ کے اندر آپ کو کنٹرول سی پریس کرنا ہے اوکے ہو گیا کنٹرول سی یعنی کہ کوپی کرنا ہے اور اس کے بعد آپ کو اپنے دوبارہ اسی پروچیکٹ میں آ جانا ہے جو آپ نے نیو کریئٹ کیا تھا اب یہاں پہ آپ کو جسٹ اس کو کنٹرول وی کر کے پیسٹ کر دینا ہے اوکے ہو گیا اب آپ کو اپنے کیبورڈ کے اندر کنٹرول آر پریس کرنا ہے ٹھیک ہے کنٹرول آر جیسے ہی پریس کریں گے کچھ اس طرح سے اسکیلز جو ہی آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گے یہاں پہ آپ کے اوٹومیٹیکل اس طرح کی سکیلز بن جائیں گے اب یہاں پہ آپ کو کیا کم کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے اوپر والے اس لائر پہ جانا ہے اس جگہ پہ جانا ہے اور یہاں پہ آپ نے ایک کلک پکڑ کے رکھنا ہے اور یہاں سے ایک سکیل آپ پکڑ لیں گے اور اس کے بعد آپ نے یہاں پہ آنا ہے اور آپ نے اس بلک کلر کے بلکل اوپر اس سکیل کو چھوڑ دینا ہے ٹھیک ہے جیسے میں کر رہا ہوں آپ نے بالکل ایک سکیل پکڑنا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں سے ایک اور سکیل پکڑنا ہے اور یہاں سے آپ نے پکڑ کے اس کو اس بلک کے اوپر اس طرح سے چھوڑ دینا ہے جیسے میں چھوڑ رہا ہوں اوکے ہو گیا اب یہاں پہ آپ کو کیا کم کرنا ہے آپ کو ایک اور یہاں سے سکیل پکڑنا ہے اب آپ کو یہاں سائٹ سے پکڑنا ہے اور یہاں پہ آپ کو لاکے جو ہے اس کو یہاں پہ کر دینا ہے ٹھیک ہو گیا اب یہاں پہ ایک اور اسکیل آپ کو پکڑنا ہے اور اس کو آپ نے یہاں پہ اس بلک کے پیچھے لگا دینا ہے اب یہاں پہ جو ہے آپ کو یہاں سے ایک اور اسکیل پکڑنا ہے اور یہاں پہ آپ کو بالکل سینٹر پہ لگا دینا ہے ان دونوں کے بالکل سینٹر پہ یہاں پہ آپ کو ایک اور اسکیل لگا دینا ہے اب یہاں سے آپ کو ایک اسکیل پکڑنا ہے اور اس کو اس گریہ کی یہاں پہ لگا دینا ہے اور یہاں سے آپ کو ایک اور سکیل پکڑنا ہے اور جو ہے اب آپ کو اس کو یہاں پہ لگا دینا ہے سر ہمارا جو سکیل کا کام تھا ہی جو ہے ہوگے کمپلیٹ فائنل تو اب اگر آپ اس کو ہائیڈ بھی کر دیں گے تو کوئی بھی ٹینشن نہیں ہے اب آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو بیگراؤنڈ امپورٹ کرنا ہے بیگراؤنڈ کے سے امپورٹ کریں گے جسٹ فائل پہ کلک کریں گے اور اس کے بعد اوپٹ پہ کلک کر دیں گے اس کے بیگراؤنڈ جو بھی میں یوز کر رہا ہوں ان کا لنک مل جائے گا آپ کو ڈسکرپشن میں اب وہاں سے جسٹ سمپلی جا کے جو اس کے بیگراؤنڈ کو ایزی ڈاؤنلوڈ کر پائیں گے سر یہاں پہ دو بیگراؤنڈ سے آپ ان دونوں کو یوز کر سکتے ہیں بٹ اگر آپ کو جو ہے پروفیشنل لیول کا چاہیے تو آپ اس کو یوز کر جائے سر آپ کی چوائس ہے آپ جس کو یوز کرنے چاہتے ہیں آپ کر لیں میں آپ کو جو ریکمینٹ کروں گا میں اس بیگراؤنڈ کا آپ کو ریکمینٹ کروں گا تو آپ نے جسٹ اس پوری امیج کو سرک کرنا ہے ریکٹینگولر مارکی ٹول کی مدد سے اور اس کے بعد آپ نے جسٹ کی بوٹ کے اندر کنٹرول سی پریس کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے جو نیو ڈاکیومنٹ بنایا تھا وہاں پہ آجانا اب جو ہے میں ان کو ختم کرتا جا رہا ہوں سب کو یہاں پہ میں ان کو ڈیلیٹ کرتا جا رہا ہوں یہ کھڑی نار ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا اب یہاں پہ آپ کو جسٹ آ کے کنٹرول وی پریس کر دینا ٹھیک ہے اس بیگراؤنڈ کا جو سائز ہے فل ایچ ڈی ہے آپ کو پہلے سے بتاتا چاہوں اس بیگراؤنڈ کا جو سائز ہے فل ایچ ڈی ہے اور یہ جو ہے میں نے بالکل اس کے لئے دیزائن کیا اسے ہی ہو گیا اب یہاں پہ کچھ اس طرح سے جو ہے آ چکا ہے ہم بن چکا ہے ہمارے سامنے اب یہاں پہ آپ لوگ دیکھ رہو گے اسکیل یہ بلکل اس یلو کے اوپر آنے سے یہاں پہ نہیں آ رہا تو اس کو کیسے کریں گے یہ موف ٹول لیں گے اور اس کے بعد یہاں سے اسکیل کو دوبارہ سے پکڑنا ہے ٹھیک ہو گیا اور اس کو پکڑ کے یہاں پہ لا دینا اسی پل سے کام کرنا ہے یہاں پہ ٹھیک ہو گیا اب ہمارے اسکیل یہ فکس ہو چکے ہیں اب یہاں پہ آپ کو کیا کرنا ہے یہاں پہ آپ کو ٹیکسٹ لکھنا ہے جو بھی آپ کو ڈیزائن بنانا ہے وہ یہاں پہ بنانا ہے تو ڈیزائن ہم نے کیا بنانا ہے ہم نے یہاں پہ ٹیکسٹ لکھنا ہے تو اس ٹیکسٹ کے لئے جو میں فونٹ یوز کر رہا ہوں جو اس چینل آٹ کے لئے بہت خوبصورت فونٹ ہے اور بہت ہی ضروری فونٹ ہے تو اس کا لنک مل جائے گا آپ کو ڈسکرپشن میں وہاں سے جو ہے آپ اس فونٹ کو ایزیلی ڈاؤنلوڈ کر پائیں گے تو ایر اس فونٹ کا نام ہے بلنکا تو آپ اس کو ایزیلی جو ہے ڈسکرپشن میں کلک کر کے جو ہی ڈاؤنلوڈ کر پائیں گے اب آپ نے یہاں وائٹ کلر پہ جب فونٹ لکھیں گے تو آپ آپ کو جو کلر رکھنا ہوگا وائٹ کلر پہ جب آپ فونٹ لکھیں گے تو آپ کو جو کلر رکھنا ہوگا آپ کو یہ گری رکھنا ہوگا تو یہاں پہ کلٹ کرنے گا اور جہاں پہ کلٹ کرنے گا اور آپ کو منزل سے کلٹ کرنا ہے اور یہاں پہ آپ ہمیں چینل کا نام لکھ دینا ہے یہاں پہ آپ کو سب سے پہلے کیا خائل کرنا سب سے پہلے کیا خوادہ ہے آپ اب یہاں پہ چینل کا نام لکھ دیا ہے ممت ایم ان venue Lisa 6591را Control 6003 طور پہ بھی میں گدا ہے ٹھیک ہے یا میں یہاں پہ لکھتا ہوں نولیج یہاں پہ جو ہے میں نولیج لکھ دیتا ہوں اور کچھ اس طرح سے یہاں پہ آ گیا ہے صحیح ہو گیا اب یہاں پہ کیا کام کرتے ہیں ہم نے دوبارہ سے ٹیکس لینا ہے نیچے جانا ہے اب یہاں پہ آپ کو کون سا کلر سے رکھ کرنا ہے یہاں پہ کلک کریں گے اور کلر پکر سے آپ کو یہ والا وائٹ سرک کر لینا آف وائٹ اور اس کے بعد آپ نے جس ٹوکے پہ کلک کر دینا ہے اب یہاں پہ میں ٹائپ کرتا ہوں نولیج گھر ٹھیک ہے تو کچھ اس طرح سے یہ آ گیا ہے اب آپ لوگ سوچ رہو گے کہ یہ اچھا نہیں لگ رہا آپ اس کو اس طرح سے رکھتے تو اچھا لگتا اب یہاں پہ اچھا نہیں لگ رہا تو میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ یہاں پہ آپ کو کیا ٹیکنک کیوز کرنی ہے نولیج گھر کو سیلیکٹ کریں گے ٹھیک ہے کنٹرول ٹی پریس کریں گے کنٹرول ٹی پریس کریں گے اور اس کو بھی جوہے میں تھوڑا بڑا کر لیتا ہوں اوکے ہو گیا اب یہاں پہ ان دونوں کو جوہے میں یہاں پہ ایڈجسٹ کر لیتا ہوں دونوں کو اب یہاں پہ آپ لوگ سوچ رہے ہوگے کہ یہ اتنا اچھا نہیں لگ رہا ہے آپ کی اپنی چوائز ہوتی ہے جیسا بھی آپ اس کو ڈیزائن کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں کافی سارے دوستوں کو اچھا بھی لگ رہا ہوگا لیکن کافی ساروں کو یہ ڈیزائن پسند نہیں آ رہا ہوگا تو آپ اپنے ٹیکسٹ کو جوہے آپ کا فونٹ آپ کو جتنا اچھا آپ کا فونٹ میں مائنٹ سلتا ہوگا آپ اس حساب سے فونٹ کو سلک کر لیجئے گا فونٹ کو درگ دیجئے گا وہ آپ کو پٹی پینٹ کرتا ہے اس کے لئے میں آپ کو کوئی بھی پابند نہیں کرتا صحیح ہو گیا تو یہاں پہ جوہے میں اس فونٹ کو ٹیکسٹ کو یہاں پہ رکھ رہا ہوں کہ میرے چینل کا جو فرسٹ نیم تھا وہ اوپر آ گیا اور جو سیکن نیم تھا وہ نیچے آ گیا میں نولیج کو دھوڑا سا اور بڑا کر لیتا ہوں یہاں پہ کنٹرول ٹی کے ذریعے الٹر شفٹ دبا کر رکھنا ہے آپ نے ٹھیک ہے اور شاروں طرف سے بھی کچھ اترہ سے بڑا ہوگا تو انٹر پریس کرتے ہیں اور اس کے بعد جوہے میں آپ کو یاد رکھے گا آپ کے پاس جوہے موف ٹول سلکٹ ہونا چاہیے اب آپ کو سیکنڈ ٹام کیا کرنا ہے آپ کو سب سے پہلے یہاں پہ آئیکنس لگانے تو آئیکنس کیا آپ کو ایمپورٹ کرنے ہوں گے آئیکنس کہاں سے ڈاؤنلڈ کرنا ہے بھائی آئیکنس کو جو لنک ہے وہ بھی مل جائے گا آپ کو ڈسکرپشن میں آر آپ کے لئے میں بہت ساری چیزیں یہاں پہ پروائیڈ کر رہا ہوں تو ایر اس لئے آپ سے ریکویسٹ ہے اگر اس چینل پہ نہیں ہو تو جلدی سے سبسکرائب کر دو کیونکہ اسی طرح کے مزید بہترین کونٹنٹس جو آپ کے لئے لائے کروں گا میں اس یوٹیوب چینل کے اندر اب یہاں پہ آپ کو کیا کام کرنا ہے سب سے پہلے فائل پہ کلک کریں گے اوپن پہ کلک کریں گے اور یہاں سے آپ نے کیا ایمپورٹ کرنا ہے آپ نے یہاں سے سوشل آئیکنس ایمپورٹ کرنا ہے سوشل آئیکنس کو آپ انٹرنیٹ سے ڈاؤنلوڈ بھی کر سکتے ہیں سو یہاں پہ میں ان کو جو ہے ایمپورٹ کر لیتا ہوں سو سب سے پہلے جو میں فیس بک ایگر کو ایمپورٹ کر رہا ہوں اور جسٹ یہاں پہ اوپن پہ کلک کر دوں گا اوکے ہو گیا دوستو یہ جو ہے پی اینجی ایمیج نہیں ہے تو اس کو پی اینجی کیسے بنانا ہے وہ بھی آپ کو کمپلیٹ بتاؤں گا سوہر ویڈیو کو لاس تک لازمی دیکھنا اب سب سے پہلے آپ نے ریکٹنگولر مارکیو ٹول سیلیکٹ کرنا ہے اور اس پوری ایمیج کو اس طرح سے سیلیکٹ کرنا ہے جیسے آپ نے باقی ایمیج اس کو سیلیکٹ کیا تھا کنٹرول سی اپنے کیبورٹ کے اندر پریس کرنا ہے اور اس کے بعد دو ہے آپ نے ایک انٹائٹل میں واپس آ جانا ہے اور یہاں بھی جسٹ آپ نے آکے کنٹرول وی پریس کر دینا اوکے ہو گیا اب اس کو پی اینجی بنانے کے لیے آپ کو کیا کم کرنا ہے آپ نے فورث رول آپ کو دکھ رہا ہوگا ٹھیک ہے اوٹومیٹکلی یہ ایک سیلیکشن cool سیلیکٹی ہوگا آپ نے right click کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے magic wayne tools select کرنا ہے اور اس کے بعد آپ کو سمپل جا کے اس white color کے اوپر جو آپ نے white color remove کرنا ہے آپ نے جسٹ کے ہاں پر click کر دینا ہے اور اس کے بعد آپ نے delete کے بٹن پر پریس کر دینا اپنے کیبورٹ کے اندر اوکے ہوگئے اب یہ جو ہے image کا جو background ہے وہ remove ہو چکا ہے so guys امید ہے سمجھ آگئی ہوگی آپ کو اس چیز کی اب آپ کو اپنے کیبورڈ کے اندر کنٹرول ٹی پریس کرنا ہے اس کو چھوٹا بڑھا کرنے کے لیے اور الٹر شفت دبا کے رکھیں گے اور اس کو میں چھوٹا کر لیتا ہوں چھوٹا بڑھا کر لیتا ہوں اپلائے پہ کلک کریں گے اور کچھ اس طرح سے یہاں پہ آ گیا ہے اب اس کو آپ کیبورڈ کی مدد سے بھی ایڈجسٹ کر سکتے ہیں میں کنٹرول ٹی پریس کرتا ہوں اور میں اس کو تھوڑا چھوٹا کر لیتا ہوں اور بھی اور انڈر پریس کرتے ہیں اور اس کے بعد اپنے سلیکٹ رکھنا ہے اور اس کے بعد آپ اس کو یہاں پہ رکھ دیجئے ٹھیک ہوگی ہے نام ہم بعد میں لکھتے ہیں ابھی جو ہم اپنا سیکنڈ آئیکن اس کو انپورٹ کر لیتا ہے کنٹرول وہ پریس کریں گے یا پھر یہاں سے جا کے اوپن کر سکتے ہیں میں آپ کو پہلے بھی بتایا تھا جو بھی آپ کو سمپل لگے آپ اس طرح سے اس کو کر سکتے ہیں میں نے فیس بوک آئیکن یہاں پہ لگا دی یہاں پہ یوٹیوب کا آئیکن ہے یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں پی این جی میں نہیں ہے سو آپ نے سب سے کیا کام کرنا ہے ریکٹنگولر مارکی ٹول سے اس کو سریک کرنا ہے پورے آئیکن کو کنٹرول سی پریس کریں گے اور اس کے بعد آپ نے یہاں پہ سوری ان کا نام کافی بڑا ہوگی اس نے میں ان کو ڈیلیٹ کرتا جا رہا تھا آپ نے یہاں پہ آجانا ہے اور یہاں پہ آپ نے کنٹرول وی پریس کر دینا ہے اوکے ہو گیا اب یہاں سے آپ کو دوبارہ سے میجک وین ٹول سیلیکٹ کرنا ہے اور یہاں پہ کلک کریں گے سیلیکٹ ہو جائے گا بے گراؤن آپ نے اپنے کیبورڈ کے اندر ڈیلیٹ کے بٹن پہ پریس کرنا ہے اب یہ فائنلی ڈیلیٹ ہو چکا ہے موف ٹول دوبارہ سے سیلیکٹ کریں گے کنٹرول ٹی پریس کریں گے اور اس کے بعد اس کو چھوٹا بڑا کر لیں گے الٹر شیف دبا کر رکھنا ہے یاد رکھے گا تاکہ جو ہے چاروں طرف سے برابر چھوٹا ہو پرنا چاروں طرف سے برابر نہیں ہوتا اور کافی زیادہ تھے آپ کو پروڈنس ٹکنکوں مل جاتی ہیں اس طرح کچھ اس طرح سے دونوں کو میں نے دونوں آئیکنز کو یہاں پہ لگا دیا ہے اب یوٹیوب کے آئیکنز تھوڑا بڑا لگ رہا ہے تو اس کو تھوڑا سا اور چھوٹا کر لیتے ہیں الٹر شیف دبا کر رکھنا ہے اور یہاں سے اس کو تھوڑا سا چھوٹا کر لیتا ہوں انٹرپیس کریں گے اب یہاں پہ جو ہے صحیح لگ رہا ہے اب یہاں پہ ہمیں لکھنے ہیں نام تو نام کس سے لکھیں گے گھر کو میں تھوڑا سا ادھر کر لیتا ہوں اب صحیح لگ رہا ہے اب یہاں پہ لکھنے ہیں مجھے ایک ٹکنک چاہیے ہوگی سب سے بلا آپ کو کیا کام کرنا ہے آپ کو جو فرسٹ نیم لکھنا ہے کیونکہ آپ کا جو فیس بوک آکاونٹ ہوتا اس میں ظاہر سی بات ہے دو نام ہوتے ہیں یوٹیوب کا جو چینل ہے اس میں بھی دو نام ہوتے ہیں اگر ایک نام ہے تو آپ ایک کلر سے لکھیں اگر دو آپ کے چینل کے نام ہیں جیسے میرے چینل کا فرسٹ نیم میں نالج اور دوسرے نیم جو ہے اس سے کی نیم میں وہ گھر ہے تو یہاں پہ میں لکھوں گا اگر میں یہاں پہ مثال کے طور پر میں اپنے چینل کا نام لکھتا ہوں آپ نے سب سے پہلا جو فرسٹ نیم لکھنا ہے اس کا آپ کو کونسے کلر رکھنا ہے اس کا آپ کو کلر رکھنا ہے یہ والا وائٹ ٹھیک ہے تو میں یہاں پہ اس وائٹ کلر سے لکھتا ہوں نالج اور اس کے بعد آپ کو گھر لکھنے کے لئے آپ اس پیس دیں گے سب سے پہلے ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ نے یہاں پہ دوبارہ کلک کرنا ہے اور یہاں پہ آپ کو گھر لکھنے کے لئے آپ کو یہ والا جو ہے یلو کلر سے لکھ کر لینا اوکے ہو گیا اب یہاں پہ آپ کو اوکے پہ کلک کرنا ہے اور یہاں پہ اب میں لکھتا ہوں گھر ٹھیک ہے اب یہاں پہ جس آپ کو انٹر پر کلک کر دینا ہے جس سے انٹر پر کلک کریں گے کچھ اس طرح سے آ جائے گا بہت بڑا نام ہوگیا ہے اچھا نہیں لگ رہا کنٹرول کی پریس کریں گے اور اس کو ہم چھوٹا بڑا کر لیں گے ایڈجسٹ کریں گے اس کے سائز کو ایلٹر شفٹ زبا کے رکھنا ہے یاد رکھے گا اور جو ہے اب آپ نے اس کو چھوٹا کر لینا ہے جتنا آپ چاہتے ہیں انٹر پرس کریں گے اور جو ہے میں اس کو یہاں پہ فٹ کر دیتا ہوں جہاں پہ جو ہے اس کو یہ اچھا لگے گا سو یہاں پہ ان دونوں آئیکنز کو جو ہے میں نے لگا دیا ہے فائنلی سو فائنلی لیزلز آپ کو دیکھنے کا مل رہے ہوں گے یہاں پہ سو فائنلی ہم نے اس کو لگا دیا اب ہمیں کیا کرنا ہے اب ہم فیس بوک کا نام لکھتے ہیں تو فیس بوک کا نام بھی ہاں پہ ہم سمپلی لکھ لیتے ہیں اب فیس بوک کے نام میں آپ کو کیا ٹیکنک یوز کرنا ہے آپ کو جو فیس بوک کا فرسٹ نیم لکھنا ہے اس کا آپ کو جو کلر رکھنا ہے یہاں پہ یہ والا کلر رکھنا ہے گریہ والا ٹھیک ہو گیا اور روکے پہ کلک کرتے ہیں اب یہاں پہ میرا فیس بوک اکاؤنٹ آپ کو نہیں بتا تو آپ کو میں بتا دیتا ہوں نولیج گھر گھر کے نام سے میرا فیس بوک اکاؤنٹ ہے آپ مجھے وہاں پہ بھی جا کے فولو کر سکتے ہیں نولیج آپ نے یہاں پہ لکھا اور اس کے بعد آپ نے یہاں پہ گھر بھی جو لکھنا ہے پہلا گھر جو ہے آپ نے اسی سے لکھنا ہے کیونکہ یہاں پہ تین نام ہیں میرے فیس بوک اکاؤنٹ کے تو یہاں پہ آپ کو کچھ اس طرح سے ریزلٹ دیکھنے کا مل جائے گا اور آپ لوگ سوچ رہے ہوگے اچھا نہیں لگ رہا دوبارہ سے میں ٹیکس ٹھول لیتا ہوں یہاں سے دوبارہ اس ٹیکس پہ آ جاتا ہوں انٹرپریس کریں گے اور یہاں پہ دوسرا گھر لکھیں گے جو دوسرا گھر ہے اس کو یہاں پہ کلک کریں گے اور یہ والے یلو کررہ سے لکھ کریں گے اوکے پہ کلک کر کے یہاں پہ دوبارہ سے میں گھر لکھ لیتا ہوں اور اس کے بعد جسے انٹرپریس کریں گے یہاں موکرول دے لیں گے اور اس کے بعد جو ہے اب یہاں پہ میں ٹی پریس کرتا ہوں اور اس کے بعد جو ہے میں اس کا سائز چھوڑا بڑے کر لیتا ہوں اس کو اجسٹ کر لیتا ہوں ٹیک ہے یہاں پہ کچھ اس طرح کے ریزلٹس ہمیں دیکھنے کو مل جائیں گے میں آپ کو دکھاتا ہوں میں اس کو تھوڑا سا ایڈجسٹ کر لیتا ہوں تاکہ اچھا لگے انٹرپریس کرتے ہیں اور یہاں پہ ہمارا جو نام ہے فیس بک اکاؤنٹ کا وہ یہاں پہ فائنلی آ چکا ہے یہاں پہ ہمارا فیس بک اکاؤنٹ کا نام آ چکا ہے اور یہاں پہ میں آپ کو دکھا سکتا ہوں کہ ہمارا چینل آٹ فائنلی ریڈی ہو چکا ہے آپ اس کے اندر اور بھی بہت ساری چیزیں اٹھ کر سکتے ہیں اور میں آپ کو بتاتا ہوں یہاں پہ جو میں نے اسکیلز لگایا تھے کیوں لگایا تھے یہ اسکیلز لگانے کا یہ مطلب بلکل بھی نہیں ہے آپ چینل آٹ کا جو سامان ہے وہ یہاں پہ نہیں لکھ سکتے نہیں بلکہ یہ اسکیل میں نے اس لئے لگایا تھا کیونکہ اگر آپ موبائل کے اندر اس چینل آٹ کو دیکھیں گے موبائل کے اسکرین آپ جانتے ہیں اب میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہاں پہ آپ کو لکھا نظر آ رہا ہوگا سب سے چھوٹا دیسٹوپ اور موبائل اگر آپ اس میں چینل آٹ کو دیکھیں گے اگر آپ میرے چینل پہ وزٹ کریں گے یا پھر جس کا آپ کا چینل ہے تو ان کو یہاں سے لے کر یہاں تک کا حصہ ہے صرف اس کے اندر جو بھی ٹیکس لکھا ہوگا وہ نظر آئے گا اور جو دیزائن اس کے درمیان میں وہی نظر آئے گا باقی سائیڈوں پہ جو بھی ہو رہا ہے اس کو نظر نہیں آئے گا اب یہاں پہ آزیت ہے ٹیبلیٹ اگر آپ ٹیبلیٹ کے اندر دیکھ رہے ہوں گے تو آپ کو اس لائن سے لے کر اس لائن تک کا نظر آئے گا اور یہاں پہ جو بھی ہو رہا ہے یہاں پہ جو بھی ہو رہا ہے یہ سب نہیں نظر آئے گا اب بات کرتے ہیں یہاں پہ ڈسٹوپ میکزیم جو بڑے سے بڑا ڈسٹوپ ہوگا اس میں اس لائن سے لے کر اس لائن تک کا نظر آئے گا باقی اوپر والا اور نیچے والا پوشن نظر نہیں آئے گا اگر آپ بالکل میکزیمم ٹی وی کی بات کریں تو اس کے اندر پوری ایمیج نظر آئے گی جو بھی ہم نے یہاں پر ایڈیٹنگ کی ہے اس لیے ہم یہاں پر لائنیں لگاتے ہیں اب میں نے یہاں پر سب کچھ اس لائن سے لے کر اس لائن کے درمیان میں کیا ہے تاکہ موبائل کے اندر ہمارا یہ کافی زیادہ بیوٹیفل لگے اور اس کا بیگراؤن بھی میں نے ایسا ہی ڈیزائن کی ہے کہ جب آپ اس کو موبائل میں دیکھیں گے تو یہ کافی زیادہ جو اٹریکٹیف لگے گا سو گائز امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی آئی ہوپ آپ کو ویڈیو آج کی پسند آئی ہوگی تو ویڈیو کو لائٹ کر دیجئے چینل کو دیجئے تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کو نوٹفکشن ملتا ہے آپ سب کو سو اب کیا کام کرتا ہے ہم جو ہے اس کو سیو کرتا ہے سیو کسے کریں گے فائل پر کلک کریں گا اور اس کے بعد سیو اس پر کلک کریں گے ٹھیک ہوگی ہے سیو اس پر کلک کریں گے ڈسٹوپ جو بھی لوکیشن آپ دینا چاہتے ہیں دے دیں میں ڈسٹوپ پر سیو کروں اور اس کے بعد جو ہے آپ نے اس کی آپ کو دو جو ہے اس کی فرمیٹس سیجسٹ کروں گا سب سے پہلے آپ نے اس کا فرمیٹسر کرنا ہوتا ہے سو آپ کو دو فرمیٹس سیجسٹ کروں گا یا آپ پھر جے北 میں اس کو سیو کریں یا پھر پی اینجی میں ٹھیک ہے میں اس کو بھی فیلال جے پیگ میں سیو کرتا ہوں اور اس کے بعد اس کا نام جو ہے میں دے دیتا ہوں یوٹیوب چینل آٹھ فور یو اور گائز آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں کہ یار یہ جو میں چینل آٹ بتا رہا ہوں بنا رہا ہوں اس کا جو ہے آپ کو پی ایس ڈی فائل بھی جو ہے آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گی تو وہاں سے بھی آپ ڈسکرپشن سے جو ہے آپ اس کو بھی ڈاؤنلوڈ کر پائیں گے سو اگر نئے ہو تو لازمی سے اس چینل کو سبسکرائب کر دو کیونکہ اسی طرح کی بہت ہی انفرمیٹیو اور اچھے اچھی ویڈیوز آپ کے لئے لائک کروں گا میں اس چینل کے اندر سو اب جس سے اس کو سیف پہ کلک کریں گے تو یہ جو ہے یہاں پہ اس طرح سے آپ کو ایک اور نئی وینڈو دکھائے گا جی پیگ اپشنز اب آپ اوکے پہ کلک کر دیجئے اور اس کے بعد جو ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کیا جو ہے ہماری ایمیج ڈیزائن ہوئی اور کس طرح کے جو ہے لگ رہی ہے سو ار فائنلی ہماری ایمیج سیف ہو گئی ہے تو اب اس کو اوپن کر کے دیکھ لیتے ہیں ہماری ایمیج کافی زیادہ خوبصورت لگ رہی ہے یہاں پہ جو ہے وہ اسکیل غائب ہو گئے آپ کو اس کا امٹینشن ہو رہی ہوگی یار شاید یہ اسکیل کھاڑے رہے ہیں اس بھی غائب ہو چکے ہیں اب جو ہے آپ کی ایمیج غائب لگ رہی ہے سو گائز امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کر دیجئے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اگر نئے ہیں ان کو بھی پریس کر دو تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے ملتا ہے آپ سب لوگ کو سو ملتا ہوں کسی کو نئی انٹرسٹنگ ویڈیو کے اندرس سب تک کے لیے اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ